ایلو دوستو نمسکار تو کیسے ہیں آپ سبھی آسا کرتا ہوں آپ سبھی لوگ ٹھیک ہوں گے مستہ ہوں گے سوستہ ہوں گے آج کے بلوک کی شروعات ہو چکی ہے دن کے بجرے بارہ اور آج کا بلوک فائنلی میں نے شروع کر ہی دیا ہے صبح کی بنائی ہوئی مستہ چائے بھی ممی نے مجھے یہاں پر پکڑا دی ہے صبح صبح پی رہا ہوں صبح کے ساتھ بجے پی رہا ہوں گائج میں یہاں پر چائے بڑی اشی دن کے کھانے کی تنگیاری چلی ہے دوستو ابھی ممی کھانا بنانے میں لگی ہوئی ہے دن کے کھانے میں ممی آج کیا بنا رہی ہے دیکھتے ہیں تھوڑی دیر وقت کھانا کھانے کے ابھی ٹائم ہو جائے گا کیونکہ بارہ فائنلی بچ چکا ہے بارہ بجے کے بعد ہمیں ایک بجے تک کھانا کھاتے ہیں آہم لوگ تو ایک بجے ہم کھانا کھانا شروع کریں گے ممی نے ایک ککر پر یہاں پر بھاٹ چڑھائے ہوا ہے اور ایک کڑائی میں ممی نے دال بنا کے فائنلی تنگیار کر لیے یہاں پر اور دن کا کھانا بھی ہمارا فائنلی آ چکا ہے دال چاوال اور کے ساتھ میں ممی نے آج ہمارے لئے اچار بھی رکھ رکھا تھا کھانے کے ساتھ میں اچار کا سوات جو ہے کھانے کے ساتھ میں بہت ہی لجی جاتا ہے گائج تو اس لئے ہم اچار کے ساتھ آج دال چاوال کھانے کا صبح کی پرابط ہوئی ہے مجھے آج میری چھوٹی ہے تو گھر پر بیٹھا ہوا ہوں تو آج موسم بہت ہی ٹھنڈا ہے بہار کا بہار جا کے آپ کو بہار کا موسم اپنے بلوک کے جڑے دکھائیں گے جرور اور بہار جا کے کوشش کریں گے کہ کتنا ٹھنڈا ہو رہا ہے آپ کو بتانے کے پوری کوشش کی جائے گی بہار نہ دھوپ آ رکھے اور نہ اچھایا ایک دم سے بادل جیسے گھرے ہوئے پورے آسمان میں ایسا لگ رہا ہے کہ بارس ہونے کی آسنگ کا جتائی جاری ہے لیکن بارس ہوگی کب تین چار دن سے ایسی موسم سیم ٹو سیم موسم ہو رہا ہے بلکل ہی اندھیرہ سا ہو جارہا ہے جیسے رات کے سات آٹھ بج رہے ہوں ایسا لگ رہا ہے دن میں ہی ایسا لگ رہا ہے جیسے رات کے سات آٹھ بج رہے ہوں تو ایسا موسم ہو جارہا ہے ایک دم سے یہ کلینڈر گڑیا کو اسکول سے ملا ہوا تھا آج تو یہ اسکول والون ویرک ہے اور جس میں بہت ساری چیزیں لکھی ہوئے لوہ کالیج کا لکھا ہوا ہے اس میں سام کے ساتھ بچ چکے ہیں گائی جہاں پر اندھیرہ ہو چکا ہے گھر پر سب کی لائٹر جل چکی ہے اور یہاں سامنے مکان پر ورڈنگ کا کام چل رہا ہے یہاں پر لیبل لگی ہوئی ہے فائنیلی گائی لیبلوں نے اپنا کام آدھا کر لیا ہے اپنے بلوگ کو یہیں پہ انڈر کرتا ہوں دوستو اگر بلوگ پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کیجئے اگر چینل پر نئے ہیں تو سسکیب کر دیجئے گا دھنیواد ملتے ہیں نیشٹ بلوگ میں جے ہندی جے بھارت اپنی بلوگ کو یہیں پہ برام دیتا ہوں آگے بھی ایسی بلوگ میں بنی رہنے کے لیے چینل کو سسکیب کر دیجئے اور گھنٹا جرور دبا دیجئے گا کیونکہ گھنٹا دبانے سے یہ ہوگا کہ آپ کو جو میری بلوگ آئیں گے اس کا نوٹیفکیشن جلد سے جلد مل جائے گا دھنیواد جہندی جہ بھارت اپنی بلوگ کو یہیں پہ برام دیتا ہوں موسیقی